جب میرا بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے کہیں بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں اللہ کی محفل تو ملائے عالی کی ہے ملائے کی ہے مقرمین کی ہے بارال اللہ کو تم اپنے دل میں مستحضر رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یاد رکھے گا دوبارہ فرمایا احفظ اللہ تنید ہو امامہ تجاہ اللہ کو یاد رکھو تو اپنے سامنے موجود پاؤ گے جب چھو دعا کرو تو احفظ اللہ تنید ہو امامہ یا تجاہت اپنے سامنے موجود پاؤ گے ازا سالتہ فسار اللہ اب آئے ابو مرکسی بند دیکھو جب مانگو اللہ سے مانگو زہر اللہ کے سامنے ہاتھ دراز کو ہی بند ایک حدیث میں آتا ہے یعنی حرام نہیں ہے دنیا دی قوائد اصول قوانیم کے تحت کسی سے مدد چاہنا تو سوال کرنا حرام نہیں ہے آپ کس سوال کریں مدد لیں اسی پر دنیاں کھائی لیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ لیکن اوچہ مقام کیا ہے کسی سے سوال مت کرو سوال اللہ یا کہ جوت سے باندھنے کا تسمہ تمہیں درکار ہے تو بھی کسی سے مت مانگو اللہ سے مانگو کیا پتہ اللہ کس کے دل پر ڈال دے اور وہ آکے تمہیں تسمہ پیش کر دے وہ ہوتا ہے ایسا وہ ساپہ ہوتا جو اللہ کے ساتھ لو لگا کر رکھنے والے ان کے دو ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ دل میں ایک بات آئی اور اس کے بعد وہی بات جو ہے وہ کوئی شخص آگیا اور اس نے وہ بات پوری کر دیا کیونکہ لوگوں کے دل جو ہے وہ تو اللہ کے دو اگریوں کے ماں بینی زد چاہتا پھر دیتا ہے کیا پتہ اللہ کسی فرشتے کو انسانی شکل میں بھی دے باتا ہے فرشتہ آتا ہے انسانی شکل میں آتا ہے آپ کے تقریف کو رفع کر دے آپ کی ضرورت کو پورا کر دے اسی سے مانگو کسی اور سے مانگو یہ ہے توحید کا لبے لبا کیونکہ بل یہ اسلام کی جڑ چاہے ایمان اسلام کا جو خارجی نظام عمل ہے انفرادی آبال ہو اجتبائی ہو ان سب کی روح روان کیا ہے ایمان دیکھ ایک بات ہوگی ایمان کا خلاصہ لبے لباک جا ہے ایمان باللہ جیسے ایمان بالآخرہ بھی ہے ایمان بالملائکہ ہے ایمان بالنبیاء ہے ایمان بالرسول ہے ایمان بالکتب ہے ایمان بالقلب ہے لیکن اصل ایمان ہے اس لیے ایمان مجمل میں آپ کو معلوم ہے کسی اور چیز کا ذکر نہیں ہے اجمالی طور پر ایمان اس کا نام ہے ہاں مفصل تفصیلی طور پر آبدو باللہ وبلائکہ بھی وکتو بھی ورسول ہی والمیوم العاخر ورقدر خیر ہی ودشر رہی باللہ تعالی تو اسلام کی جڑ ایمان اور اسلام کا سارا جو نظام عمل ہے چاہے انفرادی عمالوں چاہے اجتماعی ان سب کے روحِ نوان ایمان اور ایمان کا خلاصہ ایمان باللہ اور ایمان باللہ کا اصل حاصل وہ ہے جو اسنیس میں آرہا ہے اس کے دو ہے تقاضے عبادت صرف اسی کی استعانت صرف اسے سے اس لئے میں نے صورت فاتحہ کے پسکنا شروع نہیں کیا یہ عبادت کا جو ہر ہے عبادت کا یہاں یہ ایمان کا حاصل عبادت صرف اس کی اور استعانت صرف اس سے استعانت ہی میں سواق بھی آ گیا یہ بھی بدد ہے آپ کسی سے کچھ مدد مادی چاہ رہے ہیں یا کوئی اور مدد چاہتے ہیں کسی کام میں مدد چاہتے ہیں جیسے میں نے کہا تھا کچھ سفارش کرانا چاہتے ہیں بھی مدد ہے وَإِذَا اِسْتَعَمْتَا فَاسْتَعِمْ بِاللَّهِ اور جب مدد مانگو صرف اللہ سے مانگو اور وہ سارے الفاظ یاد کر لیئے استدعاء استعانت استغاثہ یہ جو بہت سے آدم سے استغاثہ کیا جاتا ہے یہ تو شرک ہے استغاثہ اللہ سے دہائی اللہ جسے اعتبار سے استمداد استعانت استدعاء استغاثہ یہ سب اللہ سے صرف اللہ سے عبادت صرف اللہ سے ایا کہ نعبدو اور استعانت صرف اللہ سے مانگو صرف اللہ سے مدد تلک کرو صرف اللہ سے اوہ جان لو اگر تمام لوگ جمع ہو کر تمہیں بفائدہ پہنچا ہو جائے نہیں پہنچا سکتے اِلَّا بِشَيْن قَدْ 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 اللَّهُ لَكُ وَإِنِسْتَمَعُ عَلَا يَدُرُّوكَ بِشَيْن لم يَدُرُّوكَ اِلَّا بِشَيْن قَدْ 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 اللَّهُ عَلَيْكُ اگر سب ملکر چاہے تمہیں کوئی لقصان پہنچاتے نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے تمہارے لئے لئے کیا اب بتائیے خوف کی جڑ کر جائے ہی یہ جو ایمان جو ہے یہ خوف اور خسن دونوں سے جادرانے والے بات ہیں جو حقیقی مومن ہے وہ اللہ کا ولی ہے حقیقی مومن وہ اللہ کا ولی ہے اور اَلَا اِنَّا اَعْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفُنَا عَلَيْهُ وَلَا اُنْكَ حَسْنُ یہ اولیاء اللہ کو الگا مخلوق نہیں ہے وہ ان کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے انسان ہی ہوتے ہیں لیکن حقیقی مامنی میں مومن ان پیتوارات سے جو آئی ہم پڑھ رہے ہیں ایمان اس درجے کا پہنچ گیا تو اللہ کا ولی ہے وہ جو کنی خوف کی سبانت کرو کس سے خوف کرو اس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں اور اگر کچھ اللہ نے میری لیے لکھ دیا وہ آکر رہے گا کہ میں لا گڑ گڑا ہوں اس کے سامنے کبھے چھوڑ دیں اگر اللہ نے ایک ہا ہوا ہے وہ تو آئے ہو تو کائے کو اس کے سامنے گڑ گڑا لیں کائے کو جمبت سائی کرنا اس کے سامنے اور کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں میرا خیر ہے ہی نہیں کائے کو خوش آمد کرو اس کے اور سنیئے رفیعت الاقلام دیکھو نوجوان پند میں اٹھا لی گئی ہیں مجفت اسعوف اور جو ریجسٹر ہیں صحیفے ان کی سیاہی خوشک ہو چکی ہیں یہ ہے وہ اللہ کا علم اس میں ہر شئے لکھنی گئی ہے اس کی قلم اٹھا لیے گئی وہ جیسے آپ کو معلوم امتحان ہوتا تھا تین ڈھڑتے ختم ہوں گے سٹاپ رائٹنگ بس اب قلم ہو جانا چاہیے وہ قلم تو تقدیر کا قاتب جو ہے وہ قلم اس کا اب اٹھا لیا گیا اور جو صحیح سے جن پر یہ لکھا گیا وہ خوشکوئے ہو گئے یہ تو روایت ہے جو امام ترمتی نے جس کو روایت کیا یہ مطلب ان کا ہے جو میں ہم نے پڑھا ابھی اور ان کا قول یہ ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے لیکن یہی نوایت اور یہی راویت سے عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ اور بھی محدثین نے کی ہے اس میں سے ایک اور مطلب جو ہے وہ یہاں پر امام نبوی نے دے دیا ہے اے فضللہ تجیدو امامر یہ تو پہلا وہ ٹکڑا تھا وہ اتجاز تھا یہاں امامر امام نبوی کی ہے اپنے سامنے پاؤنے اللہ کی حفاظت کرو اللہ کو دین میں اللہ کی یاد کو محفوظ رکھو گویا کہ اللہ کو مستحضر رکھو ذکر اللہ کے معنی کیا ہے استعظار اللہ فی القلب یہ ذکر اللہ ہے جنہیں ہم ذکر سمجھ بیٹھے ہیں وہ ذکر کے ذریعے ہیں اب تمہیں صلاة اللہ ذکری نماز تعالی کرو میری یاد کے لیے نماز ذریعہ ہے یہ علیہنہ بات ہے کہ آپ نے صدرہ رکھتے بھی پڑھنی ہوں اشاہ کی اور یاد آپ کو آئی ہی نہیں آپ تو ایک میکنیکل انداز میں جو ہے وہ اٹھک بٹھے کر رہے ہیں اور آپ کے زبان سے کچھ کیا نکل رہا ہے تو اس کا آپ کے شعور سے دل کی گہرائی سے گرابتہ ہی نہیں وہ ذکر تو نہیں ہوا ہاں نماز فرض تھی ادا ہوگی آپ کی فرض ادا ہوگی تو جنہیں ہم نے ذکر سمجھا وہ ذرائع ذکر ہے اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زبان سے یہ تاکہ اس کے نتیجے میں وہ سکر حاصل ہو جائے استعظار اللہ فی القلب ذکر کے معنی ہے استعظار اللہ فی القلب اور دیکھو کوئی شادری کے وقت میں تم اللہ کوئی یاد رکھو اللہ کی طرح رجوع کیے رہو بول نہ جاؤ وہ نہ ہو جو کبھی کہا تھا بادوشاہ زفر کے اشار میں سے بہت 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 دور کا آشیر ہے زفر آدمی اس کو نہ جانیے چاہے کتما ہی روفان مذرکہ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے دیش میں خوف خدا نہ رہی وہ ہے کشادگی کے حالت پر جبکہ تمہارے لیے کشادگی ہے اللہ کی طرف بجوع کیے رکھو یعرف کا فجد سندہ تو اللہ اپنی توجہ تکلیف تو بہت آسان کر دے گا تکلیف تو آنی ہے یہ لکھی ہوئی ہے یہ تو آئے گی لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی شندت کو ایک ہی چیز ہے جس کو ایک انسان بہت شندت کے ساتھ محسوس کر رہا ہے انہوں ساتھ اتنا نہیں محسوس کر رہا ہے یہ ساتھ کا معاملہ ہوگا وہ تو اثر میں اگر انسان کی نرز کٹی ہوئی ہے تو عساس ہو گئی بھی سرسید ہی ہوگا تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس شندت کی کبھی کر دے گا اور جان لو جو چیز تم سے چھوٹ گئی ہے رہ گئی ہے وہ ہرگز تمہیں ملنے والی نہیں تھی اب آپ نے کسی برازمت کے لیے درخواست دی ہے درخواست نے مانگی گئی ہے اپنی سی بینت کر لی نہیں ملی برازمت اب آپ بیٹھے ہوئے افسوس میں رنج میں غم میں فلاں نے یہ کر دیا فلاں نے یہ کر دیا وہ فلاں جو ہے بڑی تکڑی سفارش لے آیا تھا فلاں رشوت دے دی چھوڑو میں اس کو وہ تمہارے دیا نہیں تھی کہہ کو اپنے ذہن کے اندر یہ کھجری پکا رہے ہو بیٹھے ہو خواب خواب آپ شاید سوئے ذرن میں بھی مبتلا ہو رہے ہو کسی انہیں نہ رشوت دی اور آپ سمجھتے ہو کہ رشوت دی ہے اس نے یہ ساری چیز یہ ساری صحیحات ان کی جڑکٹ ہے وہی نہیں سکتا تھا کہ وہ تم پر نہ یہ کر لیتا تو ہو جاتا شاید یہ کر لیتا میں نے ٹھیک ہا پہلے لگوا دیا ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی بھائی وہ جو ہونا تھا وہ ہونا تھا اب یہ وہ چیز ہے جس سے انسان میں گفت پیدا ہوتی تسلیم و رضا ہم بھی تسلیم کی خود ڈالیں گے بے نیازی تیری عادت تھی سہی اے اللہ جو تُو نے چاہا مجھے قبول ہے اس لیے میں نے آپ کو آیتیں سنائیں سورة تغابن کی مہا عصابم میں مصیبت اللہ بھی اذن اللہ کوئی مصیبت نہیں آتی وگر اللہ کے اذن سے جو اللہ پر ایمان رکتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے ہدایت کس بات کی تسلیم و رضا سر دوستان سلامت کے تُو خندر آزمائی شبت نصیب دشمن کے شبت علاقے تیزت تیری طرح سے مجھے قبول ہے اور بظاہر مجھے تکلیف ہو رہی ہے لیکن یقیناً اس میں میرا کوئی خیر ہے بیدک الخیر تیرے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے جو بھی تیری طرح سے آئے سر تسلیم خم ہے جو مزاج ایان میں اور یہ مضبون جو ہے زیادہ بڑے پیمانے پر سورہ خلیق میں آیا ہے نہ اسابہ میں مصیبت فی الارض و لا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل اندبرہ کوئی مصیبت نہیں آتی نہ تمہاری جانوں میں نہ زمین میں زمین میں زلدل آجانا سلام آجانا کچھ اور زمین کا دھنس جانا یا یہ ہے کہ تمہاری جانوں میں کوئی بخار ہو گیا کوئی اور تکلیف ہو گئی اچانک معلوم ہوا گئے انساب جو کینسر ہے اور کینسر بھی اتھرڈ سٹیج کو پہنچ چکا لیکن جو بھی آیا ہے وہ اللہ کے علم ایک کتاب میں پہلے سے لکھا ہوا ہے فی کتاب من قبل اندبرہ یہ کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہا مجھے ظاہر کریں اس کے نتیجہ کیا نکلنا چاہیے لیکن افسوس نہ کیا کرو جو تم سے جاتا رہے چھوٹ جائے کوئی عزیز فوت ہو گیا کوئی موقع ہاتھ سے نکل گیا ارے بھائی میں چون گیا بڑا موقع تھا اب اس پر افسوس کر رہے ہیں نہیں جو چیز دیکھیں اللہ کی بدت سمر کے ساتھ آگے ہیں جو آئے اس کی طرح سے چھیلو زبان پر کلمہ شکوہ شکایت نہ آئے اللہ سے شکایت نہ آئے تسلیم و رضا جو تیری رضا ہے تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو موارا نا محمد علی جہور ایک مرتبہ جیل میں گئے ایک بیٹی بیمار کوئی انفوت ہو گئی اس کے بعد دوسری ورطبہ پھر جیل میں گئے دوسری بیٹی کو وہی بیماری ہو گئی جیل میں اطلاع ملی کہ بیٹی کو یہ بیماری ہو گئی ہے تو خط لکھا ہے اشار کے شکل میں کاخش شر یہ ہے تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور ہم چاہتے ہیں میں بیٹی کے تجھے شفاہ ہو جائے اسے منظور نہیں تو پھر ہمیں ابت فرج فراخی کھل جانا کسی چیز کا یہ ہے کن کے ساتھ تکلیف کے ساتھ تکلیف ہوتی ہے ساتھ اللہ نے قانون بنایا ہے دنیا کا اب آپ اندازہ کیجئے بچے کی ملادت میں ماں کو کتنے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے آج جلد تو فیشن ہو گیا ہے سیدھے سیدھے جاؤ آپ اپریشن کراؤ تکلیف سے بل جاؤ لیکن یہ ہے کہ یہ بھی آپ کے علمے ہوگا وہ ساری تکلیف جیسے ہی بچے کو لاکر ماں کے برابر مجھے ٹایا ہے ساری تکلیف قدر ہے پھر جو راہب اس سے بیسر آتی ہے اس دنیا میں یہ اللہ نے نظام بنایا ہے شخصیہ جھیل نہیں ہوں گی لقد خلقنا النسان فی قبض ہم نے انسان کو پیتا کیا ہے مشقت کے مشقت تو کرنی پڑے کسی کی جسمانی مشقت زیادہ کسی کی ذہنی مشقت زیادہ مشقت سے چارہ کسی کو نہیں تو یہ ہے بارک اللہ لی و لکن فی قرآن عظیم و نفعنی و ایعاکم بل آیات